یہ تو خلاص ہو جائے گا تو میں نے اس کو جو جواب دیا گوئی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیم ختم نہیں ہوگا اگر ہم ایک چھوٹا سا کام اور کریں آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے بچوں کے جنم دیوہ ساتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہیں سے کیک خرید لاتے ہیں پھر محمدتی خرید لاتے ہیں کیک کے چاروں طرف محمدتی لگاتے ہیں پہرے بیاسلائی سے اس کو جلاتے ہیں پھر پھوک مار مار کے بجھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے بھارتی یہ سنسکرتی میں دیپک کب بجھاتے ہیں بھارتی یہ سنسکرتی میں دیپک بجھاتے ہیں جب کسی کی موت ہوتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں جس کا جنم دن منا رہے ہیں اسی کے مرمے کی تیاری بھی کرو اور یہ آیا کہاں سے ہے انگریز دیت سے آیا ہے یہ تند تو اس بے وکوفی کی انگریزیت کو چھوڑیے تو آپ پوچھیں گے پھر کیا کریں اپنے بچوں کا جنم دن منائیے گھی کے دیپک جلائیے بجھاتے نہیں ہیں بھارتی یہ سنسکرتی میں دیپک جلائیے جاتا ہے تو دیپک جلائیے اور ایک دوسرا چھوٹا سا کام اور کریے کہ اپنے بچے کے نام سے اس کے جنم دن پر ایک نیم کا تودھا لگائیے تو آپ کے اگر مان لیجئے ایک بچہ ہے اور اس کے پچاس جنم دن آئے بھگوان سے میں تو کہتا ہوں کہ سو آئیں لیکن اگر پچاس بھی جنم دن آئے تو وہ پچاس نیم کے پیڑ لگائے گا اور ہندوستان میں چھانوہ کروڑ کی آبادی ہے ہر سال چھانوہ کروڑ نیم کے پودھے لگیں گے اور آپ کو معلوم نہیں ہے ایک نیم کا پیڑ اگر دس سال تک کھڑا رہے اس کو کوئی کاٹے نہیں تو پندرہ لاکھ روپے کی آکسیزن دیتا تو اگر ہمارے بچے نے پچاس نیم کے پیڑ لگائے اپنے پورے جیون میں تو سالے سات کروڑ روپے کی آکسیزن پیدا ہوگی ہے اتنا بڑا کام ہوگا اور وہ آکسیزن کام کس کے آئے گی ہمارے اور نیم کا داتن ہم سب کو مفت میں ملے گا داتن کو کبھی بھی ایک بار کر کے مت پھیکئے ایک بار کیا اس کو کاٹ کے پانی میں ڈال کے رکھئے دوسری بار بھی کام آئے گا ایک بار ان کو میں کم سے کم ایک ہفتے چلاتا ہوں ایک بار میں یہ بتا رہا تھا تو اکھا عائی ٹی کا ایک اسٹوڈنٹ خڑا ہوگا کہنے لگا کیا راجب بھائی الٹی الٹی باتیں بتاتے ہیں ایک بار ان کو بار بار کیسے کریں گنڈا نہیں لگتا تو میں نے کہا بھائی جب یہ بتا کھی ایک ٹوٹھ برش کو کتنی بار کرتا ایک بار کیا دھو کے رکھ بیا دوسری بار کیا دھو کے رکھ بیا تیسری بار کیا دھو کہہ لگا راجی بھائی سچی میں اپنا دماغ گھوم گیا ہے میں نے کہا گھومے ہوئے دماغ کو سیدھا کر لیتے اور اس لیے آپ داتن کھری دیئے جو لوگ داتن نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک دوسری بات اور اس کے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور ایک بار میں نے حساب لگایا پورے دیش میں پردیشی کمپنیوں کا جتنا ٹوٹھ پیسٹ لکھتا ہے اور ٹوٹھ برش قریب سارے چار پانسو کرو روپے کا ہے اور یہ سارے چار پانسو کرو روپے ہم دے دیتے ہیں پردیشی کمپنیوں کو اگر اتنے روپے کا نیم کا داتن بکے یا ببون کا داتن بکے تو جانتے ہیں کیا ہوگا کم سے کم چار لاکھ لوگوں کو روجگار ملے گا آپ جائیے کبھی بمبئی میں ہر اسٹیشن کے باہر نیم کا داتن بگون کا داتن بکتا ہے لیکن جو بیچنے والے لوگ ہیں بہت ہی گریب ہیں سبے رہ سے شام تک بیچارے بیٹھے رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں خریدتے ہیں کہ اگر سب لوگ ان کا داتن خریدیں تو پیسہ اس گریب کے پاس جائے گا اور وہ اس گریب کے مادیم سے کسان کے پاس پہنچے گا تو اگر یہ بیوستہ بنے تو چار لاکھ کسانوں کو ہم روجگار دے سکتے ہیں میں نے چار لاکھ کسان ہندوستان میں صرف نیم کا پیڑ لگا کر ہی روجگار پاسکتے ہیں یہ بیوستہ ہم چلا سکتے ہیں اور جو لوگ داتوں نہیں کر سکتے وہ انگلی سے منجن کریں کالا دنت منجن آتا ہے لال دنت منجن آتا ہے سب سے بڑیہ دنت منجن نمک میٹو وہ آپ کے سب کے گھر میں ہے دنت منجن کیوں کریں کیونکہ یہ جو انگلی ہوتی ہے داہینے ہاتھ کی پہلی انگلی اس میں ایک میریڈین پوائنٹ ہوتا ہے ایکیو پریشر کا بھگیان بتاتا ہے کہ داہینے ہاتھ کی پہلی انگلی میں لارج انٹسٹائن کا ایک میریڈین پوائنٹ ہے تو جتنی دیگہ آپ انگلی سے داہت ساف کرتے ہیں داہتوں کی صفائی ہوتی ہے مسوروں کی مالش ہوتی ہے اس سے بھی بڑا کام ہوتا ہے آپ کی بڑی آتھ کی پوری صفائی ہوتی ہے آپ کو معلوم نہیں ہے اس لیے ہزاروں سال سے اس دیش میں انگلی سے داہت ساف کرنے کی پرمپرہ ہے بہت بھگیانک کام ہے انگلی سے داہت ساف کرنا تو یا تو انگلی سے داہت ساف کریے یا کریے داتوں دونوں بیسٹ کوالیٹی ہیں ہندوستان کا سیکڑوں کروڑ روپیہ بچے گا چار لاکھ لوگوں کو ہم روزگار دے سکتے ہیں ایسا یہ تیسرا چھوٹا سا نیوید ہے ہمارے گھروں میں سابون آتا ہے لکس، لائف بائی، لیرل، ریکسونا، پیئرز، کیمے، تامولیب، جونسن ان جونسن بغیرہ بغیرہ یہ سب سابون کیوں خریدتے ہیں؟ ایک بار میں نے ایک بھائی سے پوچھا کہ لکس سے کیوں نہ آتے ہو؟ کہ لگا مادوری دیکشت کہتی ہے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کیوں لگاتے ہو کہ ہیمہ مالنی کہتی ہے تو کبھی مادوری دیکشت اور ہیمہ مالنی کورے میں گریں گے تو ہم بھی گریں گے یہ بے وکوفی مت کریے اور میں شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مادوری دیکشتی یا ہیمہ مالنی یا کوئی بھی فیلمی ہیروین لکس سے نہیں نہاتی سابون سے نہیں نہاتی تو آپ پوچھیں یہ مجھ کو کہیں مالنی مجھ کو پتا چلا ابھی کچھ دن پہلے بمبئی میں میرا ایک بیاکھیان ہوا تھا جہو میں اور جہو وہ جگہ ہے جہاں ہندوستان کے یہ فیلمی ہیرو ہیروین جادہ رہتے ہیں بیاکھیان کیسے ہوا؟ ایک کوئی فیلمی ہیرو ہے ان کا نام ہے دھرمین انہوں نے میرے بیاکھیان کے کیسے سنے میرے بیاکھیان کے کچھ دس کیسے پکلے ہیں تو انہوں نے سنے اور انہوں نے ترنگ فون کیا جب میں راجیو دکشت سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا میں بول رہا ہوں تو کہنے لگے آپ کے دس کیسے سننے کے لیے میں نے دس گھنٹے گاڑی چلائی اور گھر نہیں گیا جب تک کیسے ختم نہیں ہوئے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے کیا لگا آپ کو میں آپ کا ایک بیاکھیان کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا جرور کریے میں آؤں گا کیا آپ کی فیس کیا ہے میں نے کہا میں فیس نہیں لیتا کبھی بیاکھیان کے لیے پھر میں نے کہا اچھا پھر تو مجھے خوشی آتا آئیے میں نے کہا جرور آؤں گا ایک ہی شرط ہے کہ جتنے فیلمی ہیرو ہیرویں انہوں نے ان کو سب کو بلائیے جیادہ سے جیادہ تو میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں تو کیا ہوا ان کا ایک بنگلہ ہے سوال پوچھے جب ختم ہو گئے ان کے سوال تو میں نے ان سے کہا کہ اب میں ایک سوال پوچھوں گا تو ہیمامالی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ لفظ سے نہاتی ہو نہیں لائف بہو سے نہاتی ہو نہیں کہنے سے نہاتی ہو نہیں لیول سے نہاتی ہو نہیں میں نے کہا آپ نہاتی بھی ہو تو کہنے لگی